اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل چناب آج میں اپنی پیاری پیاری سی بہنوں کے لیے ایک بہت زبردست سا میجک آئل لے کے آئی ہوں میجک آئل کی ریمیڈی ہے جو کہ میں خود بھی ٹرائے کرتی ہوں ہمیشہ سے میرا یہی رہا ہے کہ میں یہ آل گھر میں ہی بناتی ہوں بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے اور بس تھوڑی سی محنت کی اس میں ضرورت ہے آپ کو تو جی یہاں پہ آلیو آئل لیا ہے میں نے ریٹھا آئل ہے جی ناریل کا تیل ہے اور جناب کیسٹر آئل ہے مسترڈ آئل روز میری آئل ہے اور ہے جناب فش آئل تو جناب اب ہم نے اسے کیسے بنانا ہے تو چلے آئے شروع کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک دیچکی لے لی ہے جس میں کہ ہم جو ہے یہ تیل بنانا شروع کریں گے سب سے پہلے میں نے مسترڈ آئل ڈالا ہے پین میں اس کے بعد میں کوکونٹ آئل میکس کروں گی تمہ جو ہے آئل میں میکس کر کے اور اسے میں اچھی طرح سے پکاؤں گی تقریباً دو سے تین گھنٹے کا پروسیچر ہے لیکن آپ یقین مانیں آپ خود دو سے چار ہفتوں میں فرق اتنا تیزی سے محسوس کریں گے ایک تو آپ کے بال گرنا بلکل بند ہو جائیں گے ہیڈ فالس لوشن لے کے آئی ہوں میں آپ کے لیے اور بال بھی تیزی سے گرو کریں گے تو جناب تمام آئلز کو میں نے میکس کر لیا ہے اور اب اس میں میں شامل کر رہی ہوں پیاز تین عدد میں نے پیاز لے لیے ہیں ایک کو باریک کٹ کیا ہے اور دو میں نے اسی طرح سے سابٹ ڈال دیا ہے ایلو ویرا کا استعمال کروں گی کچھ میں نے کیوبز میں کاٹی ہے اور کچھ میں نے ایلو ویرا جیل لے لی ہے بلکل یہ فریش ایلو ویرا جیل ہے جی یہاں پہ میں نے لی ہے دو ٹیبل سپون میتھی دانا اور دو ہی چمچ اس میں میں نے لیا ہے کولانجی ایک چمچ وائٹ تیل لیے ہیں اور چند پتے اس میں میں نے کڑی پتے کے لیے لیے ہیں تو جی میں اس کو اچھی طرح سے پکاؤں گی تقریباً دو سے دھائی گھنٹے لگ جائیں گے اسے پکنے میں اور جب یہ اچھی طرح سے بن جائے گا تو اسٹینر کی مدد سے ہم اسے چھان لیں گے تھنڈا ہونے پہ جب ہم اسے چھان لیں گے اور پھر ہم اس میں فش اوائل کیسٹر اوائل اور روز میری اوائل بھی شامل کر دیں گے اور بس پھر آپ دیکھیں کہ کیسے چند ہی دنوں میں آپ کے بال کتنے حسین ہو جائیں گے تو امید کرتی ہوں آپ کو میرا آج کا جو ہے یہ ریمیڈی پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ ضرور کیجئے گا اور کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ میری یہ ریمیڈی کیسی لگی آپ کو جی ملتی ہوں آپ سے میں اپنے کسی نیکسٹ فیلوگ میں کسی نئی ریمیڈی کے ساتھ اپنا اور اپنے پیاروں کا ٹھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ